دوستو اگر آپ بھی جڑے جا اور رہانے کو شاندار کھلیڈی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو شومنگل کو سرپرائز دینے بھارتی ڈرسنگ روم میں پہنچے ان کی گلفرن سارا تندل کر تو ان کا یہ انداز دیکھ کر گل کی بھی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگئے تھے ان دونوں پرمیوں کے بیچ ہوا یا کیوٹ لمحہ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا کی گلیوں میں تباہی مچا رہا ہے کیا کچھ ہوا ان دونوں کے بیچ کروڑوں دلوں کو جیت لینے والی اس لمحے کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شومنگل اور روین جڑیجا میں کون سب سے خطرناک چھکے لگاتا ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ورلٹس چیمپینشپ کے فائنل میں بھارتی ٹیم کی حالت وقت سے بتر ہو چکی ہے آسٹریلیا کے دیئے ہوئے چار سو نتیر رنوں کے سکور کا پیچھا کرتے ہوئے آدھی ٹیم انڈیا گھٹنوں پر آ چکی ہے اور وہ ابھی کے ول 159 رنوں کے سکور پر دو دنوں کے کھیل میں آسٹریلیا بھارت پر پوری طرح سے آبی ہے جس کے بعد تو پورے بھارت ورش میں ماتم کا محول تھا ہر کوئی نراج تھا لیکن تب ہی ایک ایسا لمحہ سامنے آئے جس نے انہوں دا شہروں پر مسکان لہ دی جیہاں دوستو شمنگل اور سارا تندلکر کے لیو ایفر کی بارے میں تو بچہ بچہ جانتا ہے ایسا کوئی کرکٹ پریمی نہیں ہے جیسے ان دونوں کے بارے میں پتا ہی نہ ہو وہیں اب یہ دونوں ایک دوسرے کے نام سے پہچانے جانے رگیں اور خاص بات تو یہ ہے کہ یہ فائنل مقابلہ لندن میں ہو رہا ہے اور سارا تندلکر بھی لندن میں رہ کر پڑھائی کرتی ہیں ایسے میں وہ بھی خود کو روک نہیں پائیں اب تک تو کیول سارا اور گل کا رشتے کیا پوائیں اڑتی رہیں لیکن اب وہ خود سارا تندلکر نے سرشتے کے سچائی کو پور دنیا کے سامنے لاکر رکھا ہے آپ کو بتا دیں اب دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد سبھی بھارتی کھلاری ڈریسنگ روم میں واپس لوٹے تو شمنگل کو سرپرائز دینے کے لیے سارا تندلکر بھی وہاں پہنچ گئیں جیہاں دوستو انہوں نے کسی پروائے نہیں کی اور سبھی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے گل سے ملنے پہنچ گئی ان کا انداز دیکھ کر تو گل بھی اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کر پائے تھے ان کے چہرے پر مسکان تھی تو وہیں ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگئے تھے سچ میں شمن گل بھی سارا کس انداز پر خوشی سے پورے نہیں سمارے تھے تو وہیں دوستو پوری ڈریسنگ روم میں خوشیاں ہی خوشیاں فیر گئی تھی ہر کوئی اپنے ہار کا گم بلا چکا تھا تو وہیں جیسے ہی یہ لوہاں کے امرم قید ہویا پوری دنیا کے سامنے آیا ہر طرف ایک بار پھر یہ دونوں چرچہ کا بشے بن گئے تو وہیں آخرکار ان دونوں نہ کھل کر ایک دوسرے کے لئے اپنے پیار کا ہزار کر دیا جس کا سبھی کوئی بے سب برکس نے انتظار تھا لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا تین دلوں میں اس ٹیسٹ میچ کو بچانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں اپنی رای منیچے کمین کر کے زور باتای